موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نصیم زرہت پاکستان عید کا زمانہ ہے اور سب عید منا رہے ہیں ہم نے سوچا کہ عید تو بہرحال منائی جائے گی لیکن عید کے وقت بھی حالات تو کچھ ایسے ہی ہیں کہ بات تو کرنی پڑے گی کہ ملک کدھر جا رہا ہے کدھر سے آیا ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے حامد میر صاحب کو ہم نے دعوت دیئے لیکن ہم ان سے کچھ نہیں پوچھیں گے کہ کوئی اندر کی خبر دیں یا ادھر کی بات ان کی جو اپنی ایک ان کا تجربہ ہے جس کی بیسس پہ وہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں یاد رہے کہ یہ وہ شخص ہیں جو تواتر کے ساتھ کہہ رہے تھے جی ان الیکشن نہیں ہونے نائنٹی دیز میں نہیں ہونے اور بہت سی باتیں انہوں نے کی ہمیں صددت ہیں حامد میر صاحب اسلام علیکم آلیکم السلام عید مبارک ہو آپ کو آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو پھر جی بتائیں لوگ کو کیا تھوڑا سا وہ چین کریں آپ کچھ انہیں لگے کہ جی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں کوئی ملک کے بارے میں بتائیں آج کل عید کے دن ہے اسی لئے تو میں نے تو لوگوں نے سوئیاں تو نہیں کھائیں اس دفعہ تربوز پہ گزارہ کیا ہے مہنگائی کیوں دیکھیں نا پاکستانی قوم جو ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ عید تو میٹھی چیز کھانی ہوتی ہے تو لوگ سوئیاں کھاتے تھے تو چینی مہنگی ہوگی دودھ مہنگا ہو گیا تو وہ سوئیاں نہیں کھا رہے وہ تربوز کھا رہے ہیں سبسٹیٹیوٹ سبسٹیٹیوٹ اچھا تو پھر الیکشن کا بھی کوئی سبسٹیٹیوٹا ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن عید کے موقع پہ میرا خیال ہے کوئی اچھی اچھی بات کریں آپ کا خیال ہے کہ یہ نہیں سوچ رہے آپ کا خیال ہے وہ کس بار سپیس میں یہ میرا مجھے کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ عام لوگ جو کہتے ہیں اچھا جی کدھر نہیں دیکھ رہا وہ جو ابھی مہنگائی کی مہنگائی ایک مسئلہ ہے تو پھر مہنگائی کا مسئلہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی حالات کیا ہیں کیا حالات ہیں حالات اگر خراب تھے تو یہ سڑکوں پہ کیوں نہیں آئے اس لیے نہیں کیونکہ تھک بھی جاتے ہیں تو تھکیاں تو تھکے رہے پھر طاقت کے انجیکشن لگوائیں اگر طاقت کے انجیکشن نہیں لگوا سکتے ہیں وہ بھی مہنگے ہو گئے ہیں پھر اللہ سے مدد مانگیں وہ تو مانگتے ہیں اللہ سے مدد مجھے لگتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اس سرزمین پہ کچھ برکت ہے دیکھیں میں نے جو ہے نا وہ سیاست پہ زیادہ بات نہیں کرنی اس لیے کہ عید کے دنوں میں میں اس کو ایوائیڈ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ سیاست پہ نا بات کریں ملک کی بتائیں گے دیکھیں نا وہ میں جب وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف زست صاحب نے کہا میں نوے دن میں الیکشن کرو تو جتنے بھی لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے آئینے پاکستان میں ایک جو فل سٹاپ اور کموں بھی چینج نہیں ہو سکتا وہ خود ہی جو ہے پھر وہ ڈیٹ بدل کے ایک سو پانچ دن کے بعد کی دے دی اب جو ہے وہ تیار ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد بھی لے جائیں تو اس کا مطلب ہے فلیکسیبیلٹی تو تھی نا پولٹکس جو ہے وہ اب عوام کا مسئلہ نہیں ہے وہ سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے تو ان کو کرنے دیں ہمیں دیکھ جو مسئلہ ہے جو یہ سارے آئین کے معاملات جو اٹھے تو ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ دیکھیں یقینی طور پہ آئین جو ہے وہ بڑا اہم ہے that is the foundation of how we run the country لیکن آئین اور ممالک میں وقت کے ساتھ اس میں نئینے حالات جب پیدا ہوتے ہیں مثلا نہ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح اگر election جلدی کروانے ہیں تو آپ assembly توڑ دیں election جلدی کروانے کے لئے اور میں کوئی بھی ہو سکتا تھا it could have been any party تو اس صورت میں آدھے لوگ کہہیں جی یہ صحیح ہے غلط ہیں تو کیا پھر آگے جا کے آئین میں کوئی ایسی شکن ڈالنے کی ضرورت ہے raising a more basic question اب جیسے 90 days کا ہے کہ جی نوے دن نوے دن نوے دن لیکن یعنی کہ ہمیں آئین جب پر بات کرتے ہیں تو اس کو بہتری بھی تو آئین ملانی ہے اور نئینے حالات کے بعد آئین میں تبدیل آنی چاہیے نہیں ہے یہ آئین جو ہے یہ بہت اچھا آئین ہے ٹھیک ہے اس میں سے complications ڈھونڈتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے آئین کو اپنے ذاتی مقاصد یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے بڑا سمپل آئین ہے ٹھیک ہے اب اس میں بالکل improvement کی گنجائش ہے لیکن میں تو journalist ہونا تو میں یہ سال ہا سال سے کہہ رہا ہوں article 19 کو بہتر بنائیں آپ نے 19 نہیں نہیں article 19 میرا تعلق journalism سے ہے access to information بعد میں نہیں آیا وہ بعد میں آیا ہے میں article 19 کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آئین پاکستان میں ازادی اظہار کے بارے میں جو article ہے وہ 19 ہے جو آپ کو زمانت دیتا ہے ازادی اظہار کی زمانت نہیں دیتا article 19 ازادی اظہار پہ پابندیاں لگاتا ہے یہ کیونکہ 1973 میں آپ ایک مارشلہ سے transition ہو رہی تھی ٹھیک اور اس وقت اور بہت سے issues تھے تو وہ جو ایک colonial legacy تھی وہ ساتھ ہی آگئی article 19 میں آپ security کے نام پہ فوج پہ بات نہیں کریں گے آپ عدلیہ پہ بات نہیں کریں گے آپ کو indecent بات نہیں کریں گے اور article 19 میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کسی دوست ملک پر تنقید نہیں کر سکتے کتنی بڑی پابندی ہے اب کون ہے میرا دوست ملک امریکہ میرا دوست ملک ہے انڈیا میرا دوست ملک ہے کل کو یہ کہیں گے جی کہ چائنہ آپ نے جو ہے وہ امریکہ پہ تنقید کر دیا ہے تو آپ چلے نا چلے نا جیل میں تو یہ article 19 میں یہ improvement کی اس کی بات کوئی نہیں کرتا کیوں نہیں کرتے کیونکہ اس سے ان کا personal interest نہیں ہے کسی judge کا یا کسی politician کا یا کسی بڑے وکیل کا اچھا article 10 اچھا 19 پہ یہ بھی تو ہے کہ اگر کسی کو A کو B نہ پسند اور B کو C نہ پسند اور پھر وہ بڑے خوش ہو جاتے تنقید ہوتی ہے اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ article 10 fair trial کا ride دیتا ہے آپ کو کہ جب آپ کسی بندے کو گرفتار کریں گے تو 24 گھنٹے کے اندر آپ اس کو court میں پیش کریں گے کبھی کسی chief justice صاحب نے از خود notice لیا ہے یہ پورا رمضان گزر ہے پورے رمضان میں مجھے missing persons کی ماں نے ان کے بھائیوں نے ان کے باپوں نے تنگ کیے رکھا ہے وہ مدثر نارو جو ہے ایک جنرلسٹ 2018 سے غائب ہے ٹھیک ہے اس کے چھوٹا بچہ بھی ہے اس کی بیوی مر چکی ہے اس کا چھوٹا بچہ ہے تو اس کی جو ماں ہے وہ اپنے پوتے کے ساتھ وہ پورا رمضان مجھے ہی میسج بھیجتی رہی ہے اللہ کے واسطے میری مجھے عید سے پہلے میرا بیٹا دے دو میں نے کہا ماں جی آپ میرے پیچھے اتنا مجھ سے کیوں آپ آپ کا کیوں یہ لگتا ہے وہ چیف جسٹس کو آئین کا بڑا خیال ہے تو یہ بھی تو ایک آئین کا مسئلہ ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پہلے عمران خان اور پھر شباز شریف نے آکے میرے سے وعدہ کیا اور میرے بیٹے سے کورٹ میں کھڑے ہو کے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا بیٹا آپ کو دیں گے تو اب بیٹا عید آ رہی ہے تو میرا بیٹا دے دو عید آئی اور اب جا رہی ہے عید اس کا بیٹا تو اس کو نہیں ملا تو جناب عمر اطاب اندیال صاحب کو کبھی وہ ایک عام عورت کے لیے تو از خود نوٹس انہوں نے نہیں لیا تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا نائنٹی ڈیز اور الیکشن اور یہ وہ یہ ایلیٹ کا مسئلہ ہے یہ کچھ سپریم کورٹ کے ججز کا بڑے بڑے پولٹیشنز کا بڑے بڑے وکیلوں کا مسئلہ ہے میرا تو نہیں ہے مسئلہ ہاں میں ملک بھی تو دیکھیں نا ہر چیز مسئلہ ہے ملک بھی تو چلنا ہے نا تو دیف اور آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ملک چلنا ہے تو آئین سے چلنا ہے نا تو آئین میں صرف ایک سو پانچ اور دو سو چوبیس آرٹیکل ہے ایک پورے پر فوکس کریں یہ جو سٹیزن سے زیادہ کوئی اہم ہے ون ایٹی فور تھری ون ایٹی فور تھری کیا ہے ون ایٹی فور تھری ہے پبلک انٹرس میٹیگیشن بلکل تو مدسر نارو کی ماں کا ون ایٹی فور تھری پہ زیادہ حق ہے یا میاں نواز شریف کا جو تین دفعہ پرائم ایسٹر بن چکے ہیں اب وہ چوتھی دفعہ بھی پرائم ایسٹر بننا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی خاطر پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم کورڈ کا فیصلہ بدل دے ٹھیک ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ پرائم ایسٹر بننا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس میں ریاست مدینہ کا نام لیتا رہوں کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ تم نے اپنی بیٹی جو اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا ٹھیک ہے نا ڈبل سٹینڈرڈزین سب کے تو یہ امیر لوگ ہیں ڈبل سٹینڈرڈزین کے میرا مسئلہ مدسر نارو کی ماں ہے میرا مسئلہ نہ نواز شریف ہے نہ عمران خان ہے نہ آصف زندہ ہے وہ بھی آپ اس پر بھی بات کرتے ہو نا وہ تو وہ مطلب آپ کا کانٹیکس تو وہی بناتے نا لوگ اگر مختلف لوگوں تو شاید مختلف دیکھنا اگر اگر چیف جسس صاحب پاکستان اگر شباز شریف اگر بلاول بٹو زرداری اور عمران خان آئین کو اپنی مرضی کی اینک سے دیکھیں گے تو پھر مجھے بھی رائٹ ہے میں آئین کو آرٹیکل ٹین اور آرٹیکل نائنٹین اور آرٹیکل ٹونٹی فائل اینک سے دیکھوں گا ٹھیک ہے نا آرٹیکل ٹین کہتا ہے کہ بندہ گرفتار کرتے ہو چوبیس گھنٹے میں پیش کرو عدالت میں نائنٹین کہتا ہے کہ مکمل طور پر آپ کو ازادی اظہار ہونی چیز جو کہ نہیں ہے اور ٹونٹی فائل اے کیا کہتا ہے سولہ سال کی عمر کا جو ہر بچہ ہے اس کو اس کو ریاست مفت تعلیم دے گی تو یہاں پہ کبھی چیف جسس نے کبھی از خود نوٹس لیا ہے پوچھا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ سکول پورے ملک میں کھلے ہوئے ہیں اور پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ ان کی اتنی بڑی بڑی ان کی فیصے ہیں اور ابھی مجھے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ عید سے دو دن پہلے جو ہیں وہ بقیدہ آنسوںوں سے روئے میں نے کہا آپ نے اتنی مہنگی یونیورسٹی میں داخلہ کیوں لیا اس نے کہا جی داخلہ اس وقت دیا تھا نمبر بہت آگے تھے اور ہمیں کہا گیا کہ جی یہ یونیورسٹی جو ہے یہ تو انٹیلیجنس سٹوڈنٹس کے لیے ہے تو اب پتہ چلا ہے وہ یونیورسٹی تو امیر ہے امیر نہیں فلتھی رچ جن کے پاس نجائے ذرائع سے کمائی ہوئی دولت ہے صرف ان کے بچے آپ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں پڑھ سکتے ہیں یہ مسئلہ ہے عوام کا مسئلہ یہ ہے اس پہ تو کوئی عدالت کوئی عمران خان کوئی نواز شریف شباز شریف بلاول بٹوز کوئی بات نہیں کرتا ٹھیک ہے ان کو بس یہ ہے کہ ایک پارڈی کے لیے آئین جلدی کرا آئین کے آئین میں کہایا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کراؤ اور الیکشن تو نوے دن میں ہوگا ورنہ آئین تباہ بربا دوسری کہتی ہے نہیں ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ہمیں جو ہے وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکال لیں تو یہ چکر ہے سارا اور جب اگر فرض کریں الیکشن ہو جاتا ہے اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو کیا فرق پر نہیں ہو جاتا ہے الیکشن تو عمران خان صاحب دوبارہ وزیراعظم بن جاتے ہیں سارے پاکستان کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے پہلے آپ نے دیکھ نہیں لیا ساڑھے ساڑھے تین سال تھے وہ ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں عید کے دنوں میں نہیں بات کرنا چاہ رہا تھا تو اس لیے میں نے ذرا گھما پھرا کے آپ کو بتایا کہ جو سوئیاں ہیں اس کا متبادل تربوز ہے تو تربوز کا متبادل خربوز ہے اب اگر آپ اس موسم میں کہیں کہ آپ کو میٹھے آم مل جائیں تو وہ تو نہیں ملیں گے آپ کو مطلب کہنے کا کہ میٹھے اور یعنی کہ کامپیٹنٹ ابھی آپ ہلکے میٹھے فروٹ پہ گزارا کریں آم کا موسم آئے گا پیک پہ پہنچیں گی یہ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں اگر آپ سمجھیں نہیں ناظرین ہم بریک لیتے ہیں اگست کا مہینہ ہوتا ہے نا برسات کا مہینہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ حمد میر نے بات کی لیکن انہوں نے آئین کی بات کی اور عوام کی بات کی تو بریک کے بعد پوچھتے ہیں ان سے کہ ہم بھی بس یہی کرتے ہیں نا most of us یہ دہا میں تو گئے تھے سندھ میں پتہ نہیں شاید ایک مہینہ ڈیر گزار کیا تھے لیکن ہم لوگ اور ہمیں بڑے آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ بات آپ لوگ ہر وقت سے اصدان ہوئی کرتے ہیں ہماری بات کیوں نہیں کرتے ہیں بریک کے بعد گفتود جاری رکھتے ہیں stay with us موسیقی موسیقی